نمشہ دوستو ایک بار پھر سے آپ کو آپ کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے اس چینل پر کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں پسند آئے ہیں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے ہیں تاکہ سامنے سامنے پر آپ اس مکش اور بھی بھیتری انویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا ہے دوستو چودانس اپٹوبر دو ہزار بائیس کو مانین سپریم پورٹ نے ایک جو ججمنٹ ہے وہ دی ہے آئیے ہم اس کے ججمنٹ کو تھوڑا سا لی دیکھتے ہیں کیا بتایا گیا اس ججمنٹ میں تو دیکھئے پہ اس ججمنٹ ہے جو ہے یہ ایک رپورٹیبل ججمنٹ ہے جو سیول اپیل ہے 7129 آف 2022 تو دیکھئے دوستو اس میں یہ بتایا گیا ہے ججمنٹ میں اگر کوئی بلینٹیف ہے جو کوئی یعجی کرتا اگر کوٹ میں پیٹشن ڈالتے ہیں سیول سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی پرمنڈ انجنگشن کلیم کر رہے ہیں کسی پرابارٹی کے اوپر اور ساتھ میں اڈورس پوزیشن بھی کلیم کر رہے ہیں تو کیا دو پلیز ایک ساتھ لی جا سکتی ہیں یہ ایک پروپرٹی ہے اس پر ایک پرمنٹ انجنشن بھی چاہے مانگ گئی بھی ایک پریئر مانگی گئی ہے اور ساتھ میں ایڈورس پوزیشن کی بھی پریئر مانگی گئی ہے تو کیا دونوں پلیز دونوں پریئرز ہیں ایک ہی سیول سوٹ میں منٹینیبل ہے تو آئیے ہم اس کے جو فیکٹس ہیں اس پر تھوڑا سا گاؤ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مانینی سپنگ کورٹ نے اس جیجمنٹ میں کیا کہا تھا تو دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک جیجمنٹ ہے جو کی سیول اپیل 729 2022 کی ہے اور اس میں دیکھیں یہ ایک ہائی پورٹ مدیہ پردیش کی جو پرنسپل سیٹ جبل پور ہے وہاں پر جو سیکنڈ اپیل جو فائل کی گئی تھی اس یہ 1999 کی تو اس میں جو اوڈیجنل ڈیفنڈنٹ ہے جو پلینٹیف ہوتے ہیں ایک دیفنڈنٹ ہوتے ہیں جو اوڈیجنل ڈیفنڈنٹ تھے انہوں نے یہاں پر پریزنڈ اپیل فائل کی ہے جس میں سوٹ فائل کیا گیا تھا وہ ایک دیفنڈیف تھے اور پلینٹیف کے باز ساتھ جو اپوسٹ پارٹی ہیں وہ دیفنڈنٹ تھے اب دیفنڈنٹ نے ہائی پورٹ کی جو جبل پورٹ کی جبنچ کے آرڈر کی اوپر یہاں پر اپیل فائل کی ہے جو کی سپریم پورٹ ہے اس کے فیکس کو پر دیکھتے ہیں کیا تھے فیکس تو دیکھئے جو اوڈیجنل ڈیفنڈیف ہے جو یہاں پر جو رسپونڈنٹ نمبر ون جن کو پنایا گیا ہے وہ ایک اوڈیجنل ڈیفنڈیف ہے انہوں نے ایک سوٹ فور سیکنگ دیکلریشن آف آرنرشپ اینڈ پرمنٹ انجیکشن اگینس دیفنڈنٹ جو یہاں پر اپیل انٹ ہے ایک سوٹ پروپرٹی تھی اس میں ایک سوٹ فائل کیا تھا سوٹ میں آنرشپ اور پرمنٹ انجنگشن کلیم جیا تھا جو پرین مانگی تھی اور ساتھ میں دیکھی اوڈیجنل ڈیفن نے جو آنرشپ جو اس لیے مانگی تھی کیونکہ ایک ریجسٹر سیل ڈیٹ تھی جو ایک سوٹ میں اگریبیٹ ہوکے مطلب اس کے آرڈر کے گینسٹ پہ جو آریجنل جو پلینٹیف ہے انہوں نے اپیل ہے وہ فائل کی تھی پرسٹ اپیلت کوٹ جو بھی کوٹ تھی دسٹک کوٹ ہوتی ہے جنرلی تو وہاں پہ جو فرسٹ اپیلت کوٹ نے پایا کی پلینٹیف کا کوئی رائٹ نہیں ہے on the basis of the سیل ڈیٹ جو بتائی گئی ہے جو اگزیبیٹ بیون بنایا گیا تھا جو 67 کی تھی اور جو ڈیگریٹ سوٹ فار پرمنٹ انجنگشن ابزرگنگ کے ساتھ میں کہا کی پلینٹیف کا کوئی رائٹ نہیں ہے جو سیل ڈیٹ کے اوپر لیکن پرمنٹ انجنگشن کی جو ڈگری دے دی گئی پایا کی جو پلینٹیف جو ہے وہ پوزیشن جو لینڈ ہے اس کی پوزیشن میں ہے پرکے پاس ہے تو پھر آدمے آگے یہ بتایا کہ جو پلینٹیف ہے پرفیکٹ ڈیٹ ٹائٹل بائی ڈیو آگے 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 شیب کا ریجیٹ کر دیا لیکن کہا کی جو پوزیشن آریڈ ان کے پاس ہے اور ساتھ میں اڈو پوزیشن کے بیسیس پہ فرسٹ اپیلیٹ کوٹ نے جو ڈگری ہے جو فار دا آگے 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 گیا اور یہاں پر اپیلیٹ اس کے اپیلیٹ ہے پوزیشن آف دا پوزیشن ہے پوزیشن کے باز آگے پوزیشن آگے ساتھ میں رسٹرین بھی کر دیا کی آپ ان کی پوزیشن کو ست اپیلیٹ اپیلیٹ ہے جو اوڈیجنل ڈیفنڈ تھے ایک سیکنڈ اپیل فائل جو فرسٹ اپیلیٹ کوٹ ہے کیا فرسٹ اپیلیٹ کوٹ نے ایرر کی ہے ان ہولڈنگ کی جو پلینٹیف ہے پر فائل اس ٹائٹل آن دی سپیل ٹیلیٹ بی آئی آئی پوزیشن تو اب اس سبسٹینشل کوشن آف لاؤ فریم کر دیا آئی کوڈ آنسر دیا کی سبسٹینشل کوشن آف لاؤ جو ہے وہ اپیلیٹ کی فیور میں کر دیا means دی فیور میں وہ جو سبسٹینشل کوشن آف لاؤ فیور کر دیا لیکن ہاو ساتھ میں یہ بھی بتا ہے کہ did not interfere with the judgment and order passed by the appeal it court نے order دیا تھا اس کے order میں انہوں نے کوئی interfere نہیں کیا کیوں observing that جو first appeal court نے specifically finding dh to plaintiff possession of possession of sale deed 1967 consequently high court نے second appeal dismiss कर دی सब section of law بیش ان کے favor میں گیا لیکن کہ plaintiff کے पास already possession है उस के grounds पे जो है second appeal dismiss कर आप उस agree सब क्लेम किया और साथ में submission कि court जो के नीचे की courts ने एक claim जो है original plaintiff का claim को reject कर दिया था on the basis of the register sale deed और साथ में बता है कि only question था कि plaintiff के पास की adverse possession का सिफ adverse possession का जो claim था वो सिफ adverse possession का claim था और साथ में हाई हाई को जो judgment को challenge कि हाई court की judgment order को हाई साथ पाया कि substantial question of law जो था on adverse possession जो of the adverse possession both are contrary to each other साथ में आप ownership भी करें कर रहे हो से लीट के basis पे और साथ में आप adverse possession भी क्लेम कर रहे हो तो तो पाया हाई को ने की दो एक दूसर से मतलब contrary है कर दिया था जो first appellate court के order and also the degree for the permanent injection तो जो उने क्लेम किया तो आप देखिए फिर उसके बाद और इसाथ में बताया कि जब plaintiff failed to get a degree plaintiff को degree नहीं मिली आए आप of was held in favor of appealant जो adverse possession का हाई court ने appealant के favor में किया तो जो original plaintiff है उनको decree of permanent injunction नहीं मिल सकती है इस ground और हाई को नहीं पर पर यहाई कि अगर possession जो है plaintiff जो है वो इंक्रोचर की तरह है वो सिर्फ एक इंक्रोचर की तरह ही रहेंगे और इस सल्समेट की परस्ट उपिलिट पोड़ और हाई कोट ने एक सीरियस एरर की है कि permanent injunction जो है in the favor of plaintiff देदी कही और चुंकि आप स्टेट के जो एजी थे और उन्हें बताया कि वो इससे performer respondent है सौरी performer responder उन्हें कुछ नहीं कहना चाते आप जो impunity judgment को देखा उन्होंने कोट ने और हाई कोट के order को देखा और फस्ट पीलेट कोट को भी देखा तो कोट ने पाया कि माने पाया कि original plaintiff ने प्रे की ती declaration की और ownership से जो 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 नीचे की जो है उन्होंने एक error की है register sale deed की और only claim था की adverse possession का तो आए पर as adverse possession is concerned हाई court ने specifically framed किया था substantial question of law और वो एपीलेंट के favor में किया था जो की original defendant थे तो हाई court थे अब्जर्व भी अब्जर्व प्लेंटिफ गैनड भी पर्मेटिट टेक बोद प्लीज अब्जर्व सेम तो इसके basis पे जो है हाई court के जो order को satisfied कर दिया और trial code order था उसको restore कर तो यससे conclusion निकला प्लेंटिफ ने declaration भी साथ ownership ownership क्लेम की अर्ट declaration भी मागा रिजिस्टर साथ में एक adverse possession भी मागी और चुखी यो trial code ने reject कर दी थी जो है और defendant के favor में गया था order और फर्स कर दिया sorry interfere किया और trial code order था वो restore तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अब ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्रिपया इसे लाइक कर तीजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर दें ताकि समय समय पर आपको समच और भी फेटरीन वीडियो सब्लाने का हमें मौका मिलता रहे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद